موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندوی یہ ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی اہم خاص خبروں پر نظر اور اپیل کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظرین کولمبو سے ایک بڑی ویشتنا خبر سامنے آئی ہے جی ہاں سری لنکا کے ایک بہت راہب بہت دھرمگروہ کہ اعلان سے پورا ماحول میں خوف و حراس پھیل گیا ہے اس بہت دھرمگروہ نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کو سنگسار کر دیا جائے یعنی پتھروں سے مار مار کر ختم کیا جائے اور مسلمانوں کی دکانوں کو جلا دیا جائے جہاں سری لنکا میں مسلمانوں کو سنگسار کرنے کا ایک بہت دھرہب نے حکم جاری کر دیا جس کے بعد مسلمانوں میں خوف پھیل گیا تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ سری لنکا میں مسلم اقلیت کو تب سے نئے حملوں کا خطرہ لائک ہو گیا جب ایک بڑے بہت دھرہب نے حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کو مارا جائے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر نے ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک مسلمان ڈاکٹر نے ہزاروں بہت خواتم کو بانج بنا دیا اس جھوٹی اور غیر مصدقہ اطلاع پر اور بہت دھرہب نے مسلم اقلیت کے خلاف ایک نئی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی بہت دھرہیں واراکہ گودہ سری نے کہا کہ مسلمانوں کے کاروبار کبھی بائیک آٹ کیا جائے اور ان کی دکانوں کو جلائے جائے مسلمانوں کے ریسٹورینٹس ایک سازش کے تحت سنہالہ بہت دکمیٹی کمیونٹی کی آبادی کو بانج بنا رہی ہے راہب نے اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں کے ہٹلوں سے کھانے سے بھی منا کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ان کے ریسٹورینٹس بکھائے گا ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے اور دس سے پندرہ سال بعد اس کے نتیجے سامنے آئے گے بہت درہب کا یہ بھی کہنا ہے کہ قوانین اور زوابط ضروری نہیں ہیں اگر ہمارا بھی کوئی آدمی کسی دوسری کمیونٹی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو ہم اسے کاٹ کر رکھ دیں گے ناظرین بتا دیں کہ اسی طرح سری لنکا میں چرچ پر حملوں کے بعد مسلمانوں اور ان کے املاک پر حملے شروع ہو گئے تھے بہت راہیم کی اور بہت دھرمگرو کے نفرت انگیز تقریر کے بعد نئے اور حملوں کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ناظرین سعودی عرب سے بھی ایک بڑی خبر اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ سعودی ائرپورٹ پر ہوسی باغیوں نے ایک اور حملہ کر دیا جس میں ایک شخص کے مرنے کی خبر ہے یہاں سعودی عرب کے ابھائے ائرپورٹ پر ہوسی باغیوں کے ایک اور حملے میں ایک شامی باشندہ جان بھاک ہو گیا اور اکیس لوگ زخمی ہوئے ہیں سعودی خبر رسائے ایجنسی کے مطابق ملک کے جنوب مغربی علاقے کے شہر ابھائے کے ائرپورٹ پر ہوسی باغیوں کے جانب سے روامہ یہ دوسرا حملہ کیا گیا ہے اس حملے میں ایک شامی باشندہ کے انتقال کے خبر ہے زخمی ہونے والوں میں تیرہ سعودی شہری ہے چار بھارتی شہری ہے دو مصری شہری ہے شہری شامل ہے زخمیوں کو قریبی اسپتال میں طبیعی امداد فراہم کی جا رہی ہے جن میں سے دو کی حالت فی الحال نازک بتائی جا رہی ہے اتحادی افواج کے ترجمان ترکی المالکی نے بتایا کہ ہوسی باغیوں کے حملے میں زخمی ہونے والوں میں تین مہیلائیں عورتی اور دو بچے بھی شامل ہے جبکہ ائرپورٹ کے ایک ریسٹورینٹ اور اٹھارہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا تاہم کرنل ترکی نے حملے کی نویت کے حوالے سے ابھی تفصیلات نہیں ظاہر کی ناظرین تقریباً پانچ دنوں سے آپ بڑی خبر یہ سن رہے تھے کہ ایران پر امریکہ حملہ کر دے گا اور پھر اس میں کنفیوجن پیدا کیا جا رہے تھے ایک بڑی خبر پھر سامنے آگئی جس سے ترم کا در جانا یا یوٹرن لینا سامنے آ رہا ہے ایران کی جرت اور بیباقی کو لوگ سلام کر رہے ہیں جی ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ جھکتی ہے دنیا جھکانے والا چاہیے جہاں ایسی قبر سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر نے یہ کہا کہ میں جنگ نہیں چاہتا ایران کو حملے الٹی میٹم دیا اور نہ کوئی میں نے پیغام بھیجا امریکی صدر ڈوڈرین ٹرم نے کہا کہ انہوں نے ایران کو کسی بھی فوجی حملے کی وارننگ دی ہی نہیں اور نہیں حملے سے متعلق میں نے کوئی پیغام بھیجا ہے ان کی اس وضاحت سے چند دنوں قبل ایرانی ذرائع نے صدر ڈرم نے ایران کو سلطنت آف امان کے ذریعے امریکہ کے کسی ناغذیر حملے کے بارے میں خبردار کیا تھا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جنگ کے خلاف ہے اور ایران سے باتچیت چاہتے ہیں صدر ڈرم نے اتوار کو این بی سی کے پروگام میں گفتگو کرتے میں بتایا میں نے ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا نہ کوئی ایسا میسیج بھیجا تھا کیونکہ میں جنگ نہیں چاہتا ہوں ان سے جب سوال مذاکرات چاہتے ہیں اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ایک ڈیل چاہتے ہیں میری ڈیل تو جوہری ہوگی ناظرین دائش سے جڑی آتنگواری تنظیم دائش سے جڑی ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ دائش سے وابستہ ایک سو پچاس جرمن شہری لا پتہ ہے حکومت انہیں تلاش اور جستجو میں لگ گئی ہے جہاں جرمن حکومت ایک ایسے ایک سو ساٹھ افراد کی کھوج میں ناکام ہو گئی ہے جو اسلامی اسٹیٹ کی حمایت میں شام اور اراد گئے تھے ان لا پتہ افراد کے بارے میں ایک رپورٹ ایک جرمن اخبار میں شائع ہوئی ہے جرمن اخبار کے رپورٹ کے مطابق دائشتگرد تنظیم اسلامی اسٹیٹ کی حمایت کرنے والے ایک سو ساٹھ جرمن شہریوں کے بارے میں اس وقت کوئی معلومات نہیں مل پاری ہے یہ افراد مبینہ جنگی کاروائیوں میں شرکت کے لیے اراد اور شام گئے تھے جرمن اخبار کے یہ رپورٹ ملکی وزارت داخلہ کے ان آداد و شمار پر مبنی ہیں ان آداد و شمار پر مبنی ہیں جو فری ڈیموکریٹک پارٹی کے پارلمین میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں مرتب کی گئی تھی جرمن وزارت داخلہ کی وزارت کے مطابق دائشتگرد میں جانے والے بہت سارے جرمن جہادیوں کی مسلح کاروائیوں کے دوران ہلاکت بھی ہوئی ہے لیکن اتنے زیادہ لوگ جرمن سے غائب ہے یہ بڑی فکر والی خبر ہے ناظرین سینئر جرنلسٹ مقتول جمال خشوگی کے تعلق سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی کہ جمال خشوگی کے معاملے کو امریکی صدر ڈونیل ٹیرم نے سردخانے میں ڈال دیا یعنی اس پر دھیان دینا چھوڑ دیا سعودی عرب کے ساتھ تجارتی تعلقات مستحقم بنانے کا اعلان کر دیا کیونکہ جمال خشوگی کے قتل کا منصوبہ اس کا پورا الزام سعودی حکومت پر ہے اپنا متحدہ کے ذریعے واشنٹن پوسٹ کے لیے کولم لکھنے والے جمال خشوگی کے قتل کے جانچ فیڈرل گیورو آف انویسٹگیشن ایف بی آئی سے کرائے جانے کی درخواست کے بیچ امریکی صدر ڈونیل ٹیرم نے خشوگی کے مسئلے کو فراموش کرتے ہوئے سعودی عرب کی تعریف کی ہے اور اس کے ساتھ تجارت کو اہمیت دیا ہے اقوام متحدہ نے سنیچر کو ایک ریپورٹ جاری کر کے کہا تھا کہ کس طرح سے خشوگی کا قتل کرنے والے سعودی عرب کی ایک ٹیم نے ان کے قتل سے پہلے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا اقوام متحدہ نے ایف بی آئی سے خشوگی کے قتل کی جانچ کرانے کی درخواست کی دریہ اسنا مستر ٹرم نے اتوار کو ایک نیوز چینل سے کہا کہ خشوگی کے قتل کے معاملے معاملہ اچھی طرح جانچ ہو چکی ہے اور چینل سے کہا کہ سعودی عرب امریکہ کا اہم تجارتی شرکتدار ہے اور ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ سعودی کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس پیسے ہیں سعودی عرب ایک مقررہ وقت میں چار سو سے چار سو پچاس عرب ڈالر تجارت پر خرچ کرتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں نوکریہ ہے اور وہ ہتیار پر پیسے خرچ کرتا ہے میں اس کے ساتھ تجارت نہ کرنے کی بےوقفی نہیں کر سکتا وہ امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا